اور اویہاری سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے بیروڈ چیف محمد اجمل قریشی کے ریپورٹ کے مطابق بورے والا تھانا فتح شاہ اڈا ساتوہ ملہ تجاج تھانا فتح شاہ اڈا ساتوہ ملہ تجاج اسلامی کے رحمہ ملک امران خورشید اور عوام عوام کی طرف سے مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف شدید مظاہرین نے بجلی کے بل پھار دیئے حکومت کے خلاف شدید ناربازی کی اڈا ساتوہ مل میں مظاہرین نے ٹارو کو آگ لگا کر روڈ بلوک کر دیا ٹرافک کے روانی متاثر ہونے کی وجہ سے گاروی پی لمبی لانے لگے جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھانا فتح شاہ پولیس ایس ایچو ملک آزم تحیم نے موقع پر پہنچ کر کامیاب مذاکرات کے بار ٹرافک محال کرا دی جی ہم اسی وقت موجود ہیں بوروالا کے نوائی علاقہ ڈا ستوہ مبیل پر موجود ہیں یہاں پر جماعت اسلامی کی طرف سے جو یہاں پر جب ہردال کی جو کال دیگی تھی وہ تھے جناب ملک امران خوشی صاحب اور یہاں پر ہم موجود ہیں وہ ملک امران صاحب بھی موجود ہیں ایس ایچو ملک آزم صاحب اندھانا فتح شاہ سے وہ بھی موجود ہیں ان کے جو یہاں پر مذاکرات طے پاگئے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان کے حوالے سے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں جی سلام علیکم صاحب علیکم صاحب اجیل صاحب یہ بتائیں کہ آپ مظاہرین کے حوالے سے آپ کے مذاکرات جو طے پاگئے ہیں کہ ابھی یہ آپ روڈ کلیر کروا رہے ہیں جی بالکل روڈ کلیر ہو جائے گا ابھی کوشیمنٹوں میں ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کے آواز وہ آلہ اکام تک افسران تک پہنچ چکی ہے مزید سے میری تو ریکویسٹ یہ ہی ہے کہ روڈ جلزہ جلز کلیر کریں اور ہمارے ملک خوشی صاحب امران خوشی صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے اس بارے میں کیونکہ یہ سیچویشن ایسی ہے کہ کل کو یہ بھی پسے ہو سکتے ہیں روڈ بلاک ہے پیچھے عوام پسی ہوئی ہے عوام پیچھے پسی ہوئی ہے روڈ بلاک ہے پسی ہوئی ہیں تو انسانیت کے ناتے ہم نے ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے انہیں جو ہے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کی ہے ان کے ساتھ مذاکرات کی ہیں تو انہوں نے ہمارے بات مانی ہے انتظامیاں کے ساتھ دی ہے یہ روڈ کلیر کر رہے ہیں ان کے جو آواز ہے ان کے جو مقصد تھا وہ انشاءاللہ پورا ہو چکا ہے ان کا مزید ان سے بات کریں جی اس وقت ہے یہ ہمارے ساتھ تھے ملک آزم صاحب تھے ایسے چوتھانا فتشاہ اب ہمارے ساتھ ہیں کہ بھی ملک عمران کوشی صاحب ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور روڈ کے حوالے سے کہ وہ آیا کہ کلیر کر رہے ہیں جی سیر جی اسلام علیکم جی ہم روڈ انشاءاللہ کھول رہے ہیں ایسیل صاحب سے میری بات بھی ہو گئی ہے اصل یہ انتظامیاں امیر انسان کے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ہماری جو آواز ہے یہ تو پنچار ساتھ ہیں ہم آپ کے تریئے میڈیا کے تریئے انشاءاللہ آلہ مقام تب پھچائیں گے اور انشاءاللہ آپ کی میرے بانی یہ آپ نے ٹائم دیا ہے اور میں انشاءاللہ ان سے بھی وعدہ کر دوں کہ ابھی ہم انشاءاللہ روڈ کھول دیتے ہیں عوام کو جو آن کر جاتے ہیں جی یہ تھے ملک عمران خرشی صاحب تھے رہنما جماعت اسلامی کے اور یہ ان کے جو ایسا چو ملک عمران خرشی صاحب سے اور ملک عمران ملک عمران خرشی صاحب کے ان کا جو کمپرومائز ہو چکا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم فیل فور جو ہے کہ روڈ کھول رہے ہیں اور عوام کو جو ہے کہ اپنی منزل کے طرف جانے کے لیے بہت آسانی ہوگی جی کمچے تھارا کو یہ تھے کارکور کے باربلا کارکے تھا ٹورگی گلینڈ ایچھے پیسے گریب آم گریب کتھو ہے نا کوئی تارے گی ہوتے گلینڈ جا کے کارکوری جاندے نے کارکڑ بھی کہی جاندہ کارکڑی کو مشکل پانکی کے جڑی ایڈی پہیا جامڑتا آلے تے دے گریب نو پتہ نا کہ آٹا کی تولینہ چینی کی تولینی کی ہو کی تولینہ شاہب نو پچھے نو کی تولینہ ایدے گریب آم نو پتہ نا انہوں نے کارکڑی تو کوئی پتہ نہیں ہوتا ساڑی تین لاکھ لیا کہ ایک ویسا کر کے بھی اور وہ دنوں جاندہ ڈیوٹو اٹھ بھائی رکھیں گی ڈیوٹو پہ آگے میٹر دے نارا کھینے جیڑا بندہ کال کرے گا جیڑا کٹڑائے گا بیلکل جاسی نہیں ہونی ہے بیلے نہیں تار ہوگی بیلے نہیں تار آنگے جو عمر جی ہو جگا بیلے نہیں تار آنگے بیلکل مار آنگے میٹر نہیں کٹن دے آنگے جی یہ ہم ستوے میر پر موجود ہیں یہاں کے جو وہاں میں وہ مشتل ہو چکی ہے اور وہ جو اپنے جو ذاتی بیل ہیں ان کو بھی پھاڑ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو آئندہ بیل نے اطاق رہے ہیں